پاکستان بننے سے بننے ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے تیرہ صوبے تھے چھے صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور ساتھ میں ہندو کی اکثریت تھی تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جب اس ماہین کا فارمولہ مشہور ہے چھبا ہوئے اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختار ہی مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں صرف تین محکمیں مثل دیفنس ہے یا معاصلات ہے اور فارنفیز یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائنگی کی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریت کی اقوام شمار ہوں گی اور ان کی ان کا تناسب جو ہے وہ پنتالی پنتالی فیصد پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی دس فیصد وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور یہ تجویزیں جو ہیں براہا اس سخزین میں وہ بھرتی تھی چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں وہ ایک وفد آیا تھا لارٹ پیتک لائرنس کا سر اس کے فوٹ کرپس وغیرہ کا تو ان سے یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنایا گئے تھے اے اور بی اور سی لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت تھا اس کو مسلمانی نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگرس نے بھی تسلیم کر لیا تھا غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی فارمولہ تھا اس وقت یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے وہ غافل تھے یا ہندو کے مظالم کہ ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے لیکن ہمارا ذہنے دکھا تھا اور تھا اس کے بعد جب پاکستان کے لیے پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطع فیصل تھا مسلمانوں کا اور جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میارلی کا فیصلہ جو ہے وہ لازمان تسلیم کرنا پڑتا ہے تو ہم نے ایک فیصلہ تسلیم کیا اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے استقام کے لیے اس کی ترقی و بقا کے لیے اس کے نظریے کے لیے ہم جانتوڑ کوشش کریں گے اور اس طرح سے یعنی مرکزی جمیر المائے ہند کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے اور ان نے کہا کہ آپ اپنے صحبیت پر کام کریں اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے واضح بھی ہدایت تھی چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے چونکہ ہماری پیدایش یہاں کی تھی ہم تو یہاں کے تھے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوش کر رہے تھے تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے تو اسے لازم مقاہ و سالمیت کے لیے اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے جو بنیاد ہے پاکستان بنانے کی اس کی حمیت کی اور اکتیس سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں اور ہم نے جو خدمت ہم سے ہو سکی وہ حقیق خدمات پاکستان کے لیے پیشت ہے مولانا میں اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے پھر اسلام کی اس وقت سے خدمت کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کیسے نافذ کیا جاتا ہے اول تو وہ ہے کیا اور پھر یہ کہ اس کے کیا اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج اس کی تنفیظ کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے جو لوگ مغربی تحذیب سے متاثر تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مقمل سیاسی اثر اور رسوخ انہی کا ہے مغربی تحذیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف ہو جانے ان کی قدم جو ہیں آگے بڑھ دی رہے چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے اب اس وقت نہیں بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بینک قائم کیے گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک دفعہ ایسا بھی ہم سن چونسٹھ میں مصر میں قاہرہ میں ایک معتمر میں میں شریک تھا خود اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بیر اور ایک مکمل بینک کا نظام جی وہ تجویز ہو گیا تھا اور اس کی پھر کافیوں بھی تقسیم کرائی گئے تھیں وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے نافذ ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اور اس کے برگات ہوتی ہیں اس کے علاہ میں یہ بھی اذکر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پیش آتی نہیں بنائی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں ذکرہ اسلام میں عشر ہے ہمیں اشرا اور ذکات کے سوا باقی بھی حقوق ہیں ہمسائے کے حقوق چونہ یہ حدیث میں آتا ہے من کان منکم یمن باللہ والیم بالآخر فلیحسن اراجاری کہ تم میں سے ایک جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی کے ساتھ احسان کریں یہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیسن مؤمن اللذی ابیت سرعان وجارہو فی جنبی جائر کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اس کا ہمسائے بھوک وہ مؤمن نہیں ہے چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیش مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی صفت یہ آئی ہے کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگر تو خود بھوکر ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق کہ ایک شخص اپنے مو سے نوالا نگال کر دوسرے کم میں ڈالتا ہے اور کسی شخص سے دوسرے کی بیمائی خستگی دیکھ دیتی اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے اخوت اور برادری کا تعلق ہے کہ وہ جان دیتے ہیں تو پھر یہ اونس نیش کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ معاشی کوئی مسئلہ مارے ملک پیدا نہیں ہوگا ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے تو پچاس قصص سے زیادہ مسئلہ جو ہے مارا معاشی اخلاق کی بلندی سے اسلامی عصو پر حل ہو جاتا ہے میں آپ یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی معاشی نظام میں صرف بلاسود بینکار کی کافی ہے یا ربا کی اور زیادہ ظن کی شکل میں موجود ہیں اور زیادہ پریشان کرتی ہیں تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ ریاست پر بھی تو کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں معاشی کے سلسلے میں مثلا افراج کے روزگار کا حق ایسا کہ اگر کوئی بے روزگار ہو تو اسٹیٹ سے عدارت کے ذریعے سے حاصل کر سکے لازمی ہو اس کے لیے یہ کس طرح ہے یہ صورت حال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملک میں بھوکا نہ رہے اس کو زندگی ضروریات مہیا کی جائیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت فاروق نے اپنی دور خلافت میں آٹی کی بوری بیتنمار سے اٹھا خود بہن جائی ہے خود بہن جائی ہے اور آپ نے فرمایا یہ مطلب کہ لَو مَاتَ الْقَلْبُ جُوعًا الْا شَتِّتْ فُرَات لَكَانُ عَمْرُ مُسْئُولًا عَنْ وِيُمْ الْقِيَامَةِ کہ اگر دریائے فراد